بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈار نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا موضوع پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں نئی تبدیلیاں اور بہتر بنانے کے اقدامات کے متعلق ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے غزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک سیمینار میں کچھ ضروری اور اچھی باتیں کی چیف جسٹس صاحب کی اس گفتگو کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے وقلہ کا مستقبل تاریخ ہونے والا ہے غزشتہ روز چیف جسٹس نے جو باتیں کی ہیں ان کا نتیجہ بہت خطرناک ہے کریمنل مادل کوٹس کی شاندار کامیابی کے بعد فیملی، دیوانی، بینکنگ اور دیگر کوٹس کو مادل کوٹس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کا مطلب شاید وقلہ کی ضرورت اب نہیں رہی دوسری اہم بات جس پر ریسرچ مکمل ہو چکی ہے وہ کمپیوٹر رائزڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہے جو کہ تمام عدالتوں میں نصب کیا جائے گا اس سسٹم میں دونوں طرف سے بحث سننے کے بعد آرگومنٹس کو کمپیوٹر میں ڈالا جائے گا جو کہ سابقہ آتھارٹیز اور ججمنٹس کی روشنی میں فوراں بتا دے گا کہ کون سی پارٹی حق پر ہے اور کیس کا فیصلہ کس کے حق میں کیا جائے اس طرح مقدمات دنوں کی بجائے گھنٹوں میں ختم ہوں گے یاد رہے سسٹم 99% کامیاب نتائج دے چکا ہے اس لیے کسی غلطی کی گنجائش ہی نہیں تاہم چیف صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ججز کو کمپیوٹر کے فیصلے اور اپنے فیصلے میں کوئی فرق دکھائی دے تو وہ دوبارہ سے اپنے کیس کو سٹڈی کرے گا اس سسٹم کا ایک فائدہ ججز کو بھی ہوگا وہ یہ کہ مقدمات جلدی ختم ہوں گے اور مزید ججز کی اتنی ضرورت نہیں رہے گی اور پاکستانی عوام کا بھی پیسہ اور قیمتی وقت ضائع نہ ہوگا جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کی جوڈشلی اور سپریم کورٹ کو تاریخ میں مجودہ چیف جسٹس سے پہلے دو جسٹس صاحبان چیف جسٹس ریٹائر افتخار چودری صاحب اور چیف جسٹس ریٹائر میان ساکب نصار صاحب یہ دونوں وہ سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں جنہوں نے پاکستان کے جوڈشل سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بجائے سیاسی معاملات اور دیگر کچھ غیر جوڈشلی کام اور سو موٹو ایکشن پر قوم کا وقت اور پیسوں کا زیا کیا سو موٹو ایکشن لینا حکومت وقت کا کام ہوتا ہے نہ کہ جوڈشلی کا جبکہ چیف جسٹس کا کام جوڈشل سسٹم کو بہتر بنانا اور سائلین کو جلد اور سستہ انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے بدقسمتی سے پاکستان کے جوڈشل سسٹم میں بہت سارے مسائل موجود ہیں جیسے کہ دیوانی کیسوں کے فیصلے پچاس ساٹھ سال کی تخیر سے بھی سنائے گئے ہیں ان کیسوں میں دو سے تین سالوں تک لوگ کچہری اور عدالتوں میں زلیل اور خوار ہوتے ہیں جبکہ ہمارے وکلا حضرات مجبور لوگوں سے باری فیصے وصول کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وکلا کی باری فیص ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے عالم تو یہ ہے کہ عدالت سے ایک بندے کا فیصلہ سترہ سال بعد قتل کے جرم میں بے غنا ثابت ہونے پر باعزت بری ہونے کا فیصلہ سنایا جاتا ہے جب روبکار عدالت سے جیل حکام کو بیجی جاتی ہے تو روبکار لے کر جانے والے کو جیل حکام کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ شخص کو مجودہ جج صاحب سے پہلے اس عدالت کے جج صاحب کے حکم پر قتل کا مجرم ثابت ہونے پر دو سال قبل سزائے موت دے دی گئی ہے اسی طرح پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں اور مختلف عدالتوں میں ایک عدالت سے عمر قید کی سزا پانے والے لوگ دیگر اور بڑی عدالتوں سے پندرہ بیس اور پچیس سال بعد بے غنا قرار دیے گئے وہ پاکستانی جنہوں نے اپنی زندگی کے پندرہ بیس یا پچیس سال بے غنا ہو کر بھی زندگی کے پندرہ بیس یا پچیس سال قید میں گزار دیے وہ کس سے جا کر اپنے قید میں گزرے بیس سالوں کا سوال کرے ان کی آنکھیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ان کو کس بات کی سزا دی گئی ایک ناکردہ جرم کے لیے جج صاحب کے ایک فیصلے نے ان کی زندگی کے پندرہ بیس یا پچیس سال تاریخ کر دیے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں انصاف نیاب اور ناپید ہو چکا ہے پاکستان کی مختلف عدالتوں کے آہاتوں میں دو گروپوں کا آپس میں قتل و غارت کرنے کا معمول بن چکا ہے جج صاحبان کی ہڑتالیں پھر وقلہ حضرات کی ہڑتالوں نے ساحلین کو پریشان کر رکھا ہے وقلہ حضرات کا پولیس کے اہلکاروں اور دیگر عام لوگوں پر کچہری کے آہاتوں میں تشدد کرنا معمول بن چکا ہے مسائل تو بہت سارے ہیں مسائل کو بیان کرنا ان مسائل کا حل اور اصلاح ہمارا حصول اور مقصود ہے موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا چیف جسٹس صاحبان سے کچھ قدرے بہتر کام کر رہے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال چیف جسٹس صاحب کا جوڈیشلی سسٹم میں ریفارمز کرنا کام میں بہتری اور تیزی لانا اور اپنے ادارے کو بہتر کرنے کا عظم دکھائی دیتا ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب اپنے جوڈیشل سسٹم کے کام سے ہی کام رکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات جوڈیشل سسٹم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم متعرف کروانا ہے مسائل تو کافی سارے ہیں لیکن آپ کے قیمتی وقت کو خاطر خواہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مزید اسلام اور پاکستان کی بقا کے لیے کام لے اور وہ پاکستانیوں کو جلد اور سستا انصاف فراہم کرنے میں کامیاب ہوں پاکستان کی عدالتیں اور جد صاحبان ہمارے لیے نہائیت معزز اور قابل احترام ہیں جوڈیشلی کو بھی افواج پاکستان کے وقار پر آ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ جوڈیشلی کی عزت میں مزید اضافہ ہو امید ہے پاکستان کا جوڈیشل سسٹم افواج پاکستان اور حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر پوسٹیو اور گرین پاکستان بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گا ریڈار نیوز معاشرے میں موجود برانیاں، ظلم و جبر، اداروں کی کوتہنیاں اور مسائل اور حکومت وقت کے غلط فیصلے آپ تک پہنچاتا رہے گا لیکن یاد رہے جو بھی ادارہ اور لوگ اچھا کام کریں گے وہ بھی قوم کو بتایا جائے گا آئیے بطور قوم گرین پاکستیو اور خوشحال پاکستان بنانے میں ریڈار نیوز کا ساتھ دیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ تمام پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو قوم سے انیلائز ٹیم اور ریڈار نیوز کے پلیٹ فارم کے لیے خصوصی دعاوں کی درخواست ہے اور قوم کہتی ہے آئی ایس آئی قدم بڑھاؤ پاکستانی قوم تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہم جلد اگلی ایکسکلوسیو اور انویسٹیگیٹیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے تینکس فور واشنگ ریڈار نیوز افواج پاکستان پا اندہ باد پاکستان تا قیامت زندہ باد